کہ آلہ تشیعوں میں جو گلی گلی میں بچا بچا آلہ تشیعوں کا پاکستان میں بالخصوص کہتا ہے کہ خلیفہ دوم نے یہ بدد جاری کی ہے امت میں ہاتھ بند لے کی اور بعض اتراتوں قرآن سے دلائل دے رہے ہوتی ہیں کہ قرآن کی حال پر سنی کرتے ہیں اور وہ الزام لگاتے ہیں خلیفہ دوم پر کہ انہوں نے یہ ناؤس بلا بدد جاری کرائی ہے کہ ہاتھ بند ہو جبکہ اس نے روایات کی امبار لگا دیا ناؤس ریویری آلہ تشیعوں جو ریسرچر مہدیس ہیں کہ آلہ تشیعوں میں یہ تواتر ہے مکمل کہ جو آلہ تشیعوں کی خواتین ہیں وہ سینے پر آت بانتی ہیں جس طرح آلہ حدیث بانتے ہیں اور اس میں کلینک کی کافی والیوم 3 صفحہ نمبر 355 سے 336 حدیث نمبر 2 اور ساری روایات کو مہدیسین نے صحیح کہا ہوئے تو کیا آلہ تشیعوں کی جو خواتین ہیں وہ عزت عمر کی سنت پر حمل کریں گی اگر مرد عزت عمر کی سنت پر نہیں کر دے تو خواتین کیوں کر رہی ہے اس کا ثابت ہے کہ اگر متضاد روایات ہیں بھی عزت عمر کیسے کوئی لنہ دینا نہیں اور پہلے اب یہ کلیر کریں کہ آیا یہ مجھے نہیں اس کا علم کہ میں نے کسی شیعہ خاتون کو تو نماز پڑھتے نہیں دیکھا کیا آلہ تشیعوں کی خواتین سینے پر آس بانتی ہیں یا نہیں بانتی مسئلہ ہے ایسے یا ہے جہاں تک تکتوف کا مسئلہ ہے تو ہمارے نزلی کے اس میں شک نہیں ہے کہ جو لوگ ہاتھ بانتے ہیں مکنی اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اس میں روایات بہت زیادہ ہیں جو بھی تکتوف کر دے ہاتھ بانت کے نماز پڑھے اس سے اس کے نماز باطل ہو جاتی ہے اب آپ اس روایت کا ذکر کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ جب عورت فصلاتی اس نے تو عورت فصلات کے دیر لگا دیئے ہیں کہ خواتین کا حکم یہی ہے مذہب شیعہ میں ہاتھ باننا اور ہے ایک تکتوف جائے نا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہیں نا اس طرح روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کے نیچے رکھ دیں یہ نہیں ایک تکتوف ایک دوسرے کو اوپر جو روایت آپ بتا رہے ہیں کافی میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ جو ہیں اپنے سینے کے قریب رکھ دیں نماز کے وہاں عورت جو ہیں اب یہ روایت اب مجھے تحقیق کرنے نے میں اس روایت کو دیکھوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے روایت کا امبار لگا دیا اب میں دیکھوں گا کہ عورتوں کے لیے نماز کے حالت میں مردوں کے لیے مستحب ہے کہ آتھ اپنے جو ہیں پیر کے پیر کے ران پہ رکھ دیں ران بولتے ہو کیا بولتے ہو جو لے گلتے ہیں سامنے والے پیر پہ رکھ دیں عورتوں کے لیے مستحب ہے مستحب ہے کہ وہ ادھر رکھتے ہیں اب میں اس روایت کو مزید مجھے دیکھنے کہ موقع دے دیں میں مزید دیکھ لوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امبار ہے میں مزید دیکھ لوں گا کہ اس روایت میں کیا حکم ہے لیکن تکتف جو دماغی مخالفین کے ہاں ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کس کو یہ کوئی عمر نے شروع کیا یہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں کہ عمر نے شروع کیا بعض روایات میں ہیں اور وہ بھی مشہور معروف کتب میں نہیں ہیں کہ عمر نے شروع کیا ہے کہ عمر نے یہ کام شروع کیا ہے یہ کوئی مشہور معروف نہیں ہے کہ کتب میں بہرحال کہ عمر نے شروع کر آیا لیکن مخالفین میں یہ شروع ہو چکا ہے ایک دو صدیوں کے بعد شروع ہوا تھا کہ نماز جو ہے وہ ہاتھ بانکے ان میں افسوریت پڑھ دیتے تھے اور بہت سارے تھے جو نہیں پڑھ دیتے اب کس نے شروع کیا ہے وہ بتحقیق ہماری نمزدیک میرے پاس ثابت نہیں ہے کہ کس نے شروع کر آیا لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ حلویت علیہ السلام کے مذہب میں یہ نماز کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ جو شخص نماز بانتا ہے نا تقیہ ہو تو وہ بہت بات ہے تقیہ نہ ہو بلا تقیہ نماز بانتا ہے اس کی بنا ہے اب جو روایت میں کے عورتوں کے مطلق دکھائی ہے دکھائی ہے وہ اس طرح ہے اب وہ روایت کتنی ہے کتنی ہے میں وہ دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو ایک سوال کیا گیا تھا پروگرام میں میں اس کا میں نگار اس کہتا ہے کہ یہ مجھے مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کو دیکھ کر اس حدیث کو جواب دے دوں تو ابھی میں اس کوئیسٹن کو کلیر کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں یہ نہ رہے وہ یہ ہے کتاب فروق کافی میں یہ حدیث ہے اسی جو ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب کافی ہے جلد نمبر آٹھ اور اللہ کا بلا کریں یہاں پر جلد نمبر آماتی ہے جلد نمبر تین جلد نمبر تین کتاب کافی کی صفحہ نمبر تین سو پینٹیس میں یہ روایت ہے روایت یہ ہے زرارہ سے روایت ہے جمال باقر علیہ السلام سے عورت جب نماز کے لئے کری ہوتی ہے اپنے پیروں کو گشادہ کھولتی نہیں ہے قدموں کو قدموں کو کیا کرتی ہے عورت جب نماز پڑھتی ہے نماز جب پڑھتی ہے عورت اپنے قدم کو اپنے پیروں کو کنگ رکھتی ہے جمع کرتی ہے کھولتی نہیں ہے وَلَا تُفَرِّجْ بَيْنَهُمَا اپنے قدموں کو جمع کرتی ہے پیروں کو اور ان کے درمیان سپیس نہیں بناتی ٹھیک ہے نا اچھا وَتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ فَدْيَيْهَا اچھا یہ فقرہ تھا کہ کال کرنے والا کہہ رہا تھا کہ شیو مذہب میں یہ ہے کہ عورت کو سینے پہ حال رکھنی چاہیے تو دیکھ عزیزو ہاتھ عربی زبان میں ید جو کہتا ہے وازو سے لے کر یہاں تک یہ سب ید ہے وازو سے شانے سے کندے سے لے کر انگوش تک انگوٹیوں تک انگویوں تک یہ سب ید ہے ید ہے سمجھ مہتے ہیں بات ہوں روایت یہ ہے تَضُمُّ 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 ذَمْبَ سَاتھ رکھتی ہے یعنی فاصلہ نہ ہو فاصلہ نہ ہو ساتھ ہو ٹھیک ہے نا تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ فَدْيَيَا یہ جو کے دو ہاتھ ہیں نا نماز کے لئے کری ہوتی ہے نماز کے لئے کری ہوتی ہے دونوں سہاتھ کو بالکل سینے کے ساتھ رکھتی ہے صدر کے ساتھ رکھتی ہے انسان کا سینہ ہے یہ بھی سینہ ہے یہ بھی سینہ ہے ٹھیک ہے نا صدرہ یہ میرا سینہ ہے بالکل میں ساتھ رکھتا ہوں مرد جو ہے کھلا رہے تو کوئی بات نہیں مرد اگر نماز پڑھتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں مرد کھڑا ہو جائے تو بیچ میں یہ فاصلہ کوئی بات نہیں مرد کے بازو میں اور مغل میں اگر فاصلہ ہو جائے یہ بازو ہے یہ میرا بازو ہے میرا ہاتھ ہے اور میرے بغل میرے صدر میرے سینے میں کوئی فاصلہ ہو تو کوئی نہیں لیکن عورت کے لئے کیا ہے عورت بالکل ساتھ رکھتا ہے ٹھیک ہے نا تظمو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے ساتھ علیٰعصد رہا نہیں ہے کہ اپنے سینے پر رکھ دے کہ اپنے سینے پر اس طרים تظمو اس کو ملا لیتی ہے تظمو دن کرنا بالکل چپکا دینا ہاتھوں کو چپکا دیتا ہے سینے کے ساتھ اس طرح چپکا دیتا ہے ٹھیک ہے نا مرد جو ہے گلہ کرتا رہتا ہے کوئی نہیں عورت کو ساتھ رکھنا چاہیے اس لیے کہ اس کے سینے ہیں وہ عورت جو ہے اس کی چاہتی ہے اس کا سینہ ہے اس کا بریسٹ ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کلہ چھوڑ دیں اس کے لیے کیا کریں اس ساتھ بدا دیں لیکن اس کلے ہاتھ سے نماز پڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بھی شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ہاتھ سینے پر اس طرح رکھ دیں یا اس طرح رکھ دیں یا اس طرح رکھ دیں اس طرح نہیں ہاتھ کلے ہونے ہیں ہاتھ جو ہیں اس کے کیا ہیں ہاتھ اس کے سینے کے ساتھ بلکل چھکے ہونے ہیں اس کے جو ہاتھ ہیں کیونکہ میں نے کہا ہاتھ عربی زمانی ید جو ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک خندے سے انگولی تک سب کو ہاتھ بولتا ہے اس کو اس طرح چھپتائے رکھے گا ایک ہے اور جب وہ رکو کرے گی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو زانو تک گھٹنوں تک نہیں گھٹنوں سے کچھ اوپر اپنے لیگز پر اپنے رانوں پر رکھے گی زانو پر نہیں کیونکہ لِعَلَّا يَتَعْتَعَ تَعْتَعَ کثیرا تاکہ وہ زیادہ جھکے نہ عورت کے لئے زیادہ جھکنا مناسب نہیں ہے تاکہ اس کی حیاء کی حالت پر قرار رہے تو کتنا جھکے گی اتنا جھکے گی کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنے تک نہ پہنچ پائیں گھٹنے سے کچھ اوپر رکھے گی ہاتھ اور اس حالت میں وہ رکھو کر گی تو بہرحال الحمدللہ میں چاہ رہا تھا کہ اس حدیث کی شرع کر دوں کیونکہ اس کے متعلق پوچھا گیا تھا وہ اس وقت میں ذہن میں اس کا جواب نہیں تھا تو اب الحمدللہ رب العالمین اس کا جواب میں نے دے دیا آپ کو چزائے خیر دیں یہ فرواق کے متعلق سوال کیا گیا تھا کشیہ مذہب میں عورتیں جو ہیں کیا کریں عورتیں جو ہیں ہاتھ بانگتے نماز پڑھیں اور اس حدیث کو کوڑ کیا گیا تھا اس حدیث کا مطلب نہیں یہ ہاتھ باندھانا نہیں ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے اس حدیث شریف کا مطلب ہے ہاتھ کو صدر کے ساتھ صدر کس کو بلتا ہے سینہ کو سینہ کے ساتھ اس طرح لگا دیں ٹھیک ہے نا مرد جو ہے کھلے چھوڑ بھی دے کوئی بات نہیں مرد کس طرح کھڑاتا ہے نماز کے لئے اس طرح کھلے چھوڑتا ہے نا کوئی ضروری نہیں یہ کہا ہاتھ پاندھ عورت اس میں بلکل اس میں انفراج نہ ہوں یہاں پہ کلی جگہ نہ ہوں بہت مہربانیاں سب کے خدا دل